یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ صرف سہری کے ٹائم ہی ہوتی ہے یعنی آخر جب لاسٹ ٹائم ہوتا ہے اسی وقت ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو گمان ہوتا ہے کہ شاید صبح آنکھ نہ کھلے تو رات میں تھوڑا بہت کھائے اور کھالیا اور سو گئے پھر فضل کے ٹائم ان کی آنکھ کھلتی ہے تو کون اپنے موقف میں درست ہے اور کون درست نہیں ہے دیکھیں جو بغیر علم کے فتوہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لانت کرتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مسئلہ ایسا ہے یہ بہت مشکل کام ہے ہم یہاں میں اگر آپ کے سامنے بیٹھ کے کچھ مسئلہ بیان کر رہا ہوں تو یہ بہت ہی مشکل منصب ہے ہمارا ہم بہت ہی مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہم بہت ہی بڑا رزق لے کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور احتیاط سے آپ کو مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں بہت سے عوام جو ہے وہ ہمیں چیلنج کرنا شروع کر دیتی ہے پہلے وہ بڑے عقیدت بے رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں آپ ذرا رویہ تبدیل کر لیں ذرا آپ کا لہجہ سخت ہو جائے ذرا سا آپ ان کے موڈ کے خلاف بات کر دیں آپ کو ساتھ میں آسمان سے اٹھا کر ساتھوں زمینوں کے نیچے پھیک کر اور چیلنج دینا شروع کر دیں گے آپ نے ایسا کہ ہم تو ایسا سوچتے ہیں ہم ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے خدا کا خوف کریں یا تو پہلے آپ دین سیکھ لیجئے دین سیکھ کر انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر آپ میرے سامنے ایسا بولیں گے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کہاں بولنے کا حق حاصل اور کہاں نہیں تھا لیکن یہ غلط رویہ ہوتا ہے تو بہرحال جس نے یہ کہا کہ جس سہاری کے وقتی نیت ہو سکتی ہے بلکل غلط کہا رات میں نیت ہو سکتی ہے اور رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد جیسے آپ نے روزہ افطار کیا ایک دن کا اب رات یہ شروع ہو گئی ہے اب اسی وقت میں نیت کر کے سو جائیں پھر فضل کے ٹائم اٹھیں بلکل آپ کے روزہ ہو جائے گا تو یہ دوسرے جو موقف والے ہیں وہ صحیح ہیں اور جس نے کہا کہ نیت تو صفرات کے آخری پہر میں ہو سکتی ہے اس نے بلکل غلط کہا یا یہ کہا کہ سہاری کھا کر نیت ہو سکتی ہے یہ بھی غلط کہا اور یہ وہی جاہل ٹولہ ہے کہ جو اگر اپنے ان بہودہ باتوں پر توبہ نہ کرے میں بہودہ اس لئے کہہ رہا ہمارے دیکھ تو بہودہ ہیں گالیاں بکنا کوئی فہوش بات کرنا دین کے متعلق کلام کرنا میں کہتا ہوں گالیاں بکنے سے زیادہ بہودہ بات ہے اس لئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے یہ فرمایا اور اللہ اس کے رسول نے تو یہ نہیں فرمایا تو آپ اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں رسول پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے ایک آدمی گندی گالی بک رہا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف جھوٹی بات کی نزبت کر رہا ہے بہودہ کون ہوا زیادہ بہودہ بات کرنے والا کون ہوا وہ یہی ہوا اس لئے گالی بکنے کی بھی شریعت مضمت کرتی ہے لیکن غلط فتوہ بتانے والے کے بارے میں فرمایا کہ زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں